بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چھے ججوں کو بھوکے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا ہے قاضی صاحب نے وہ دھوکہ دیا ہے وہ خنجر خبا دیا ہے ان کی پیٹھ میں کہ ان ججز کے لیے اب نہ آگے کوئی رستہ ہے نہ پیچھے کوئی رستہ ہے آپ کے سامنے تمام صورتحال رکھتا ہوں جو اندر سے خبریں نکل کے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب نے جو کاروائی ڈالی ہے اس کی پریس ریلیز جاری ہو گئی ہے جی ہاں کل جو بڑی بڑی ملاقاتیں ہوئی تھیں جو فل کوٹ بیٹھا تھا جو شباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اس سب کی پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے اس پریس ریلیز کے مطابق جب ججز نے یہ الزامات لگائے اگلے دن قاضی صاحب نے تمام ججز کو اپنے گھر بلایا اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے کے چھے ججز کو اپنے گھر بلایا اور فردن فردن ان سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اب آپ نے غور کرنا ہے جو ججز نے بارہ صفات کا لیٹر لکھا ہے اس میں ججز نے بتایا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم قاضی صاحب کو پہلے بتا چکے ہیں ملاقات کر کے بتا چکے ہیں لیکن یہ منافق صرف تیٹرکس کے لیے ڈرامے کرنے کے لیے یہ ملاقات کرتا ہے دوبارہ ججز کو لگاؤ گا شاید غیرت آ گئی ہے اس بار انہوں نے ساری باتیں بتا دی قاضی صاحب کو قاضی صاحب نے اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بلا لی پورے سپریم کورٹ کی اس میں یہ تیہ ہوا ججز کی اکثریت کیونکہ قاضی گروپ کے ججز ہیں سارے کمپنی سرکار کے ججز ہیں ججز کی اکثریت نے یہ کہا کہ آپ شباز شریف کے حوالے کر دیں یہ معاملہ یہ اسپریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ شباز شریف سے ملاقات کریں یاد رکھیں کہ ساری ایجنسیاں جس دوران کی یہ ساری شکایات لگائی ہیں ججز نے شباز شریف کے انڈر تھیں بطور وزیراعدم بشک وہ کھٹ پتلی ہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق وہ ساری ایجنسیاں شباز شریف کے ڈریکٹلی انڈر تھیں اسی بندے کو قاضی صاحب بلا کے اور بند دروازوں میں اپنی میٹنگ کرتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے کہ اس میٹنگ میں قاضی صاحب نے دو ٹوک بتا دیا شباز شریف کو کہ عدلیہ کی ازادی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پھر وہاں سے مشور آیا مشور کدر سے آیا شباز شریف کی طرف سے کہ ہم کمیشن بنا دیتے ہیں کمیشن ایکٹ دوہزار سترہ کے اوپر ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں اور اس کمیشن میں ایک امپیکبل انٹیگریٹی والا ایک جج رکھ دیتے ہیں وہ جج فیصلہ کرے گا ریٹائرڈ جج فیصلہ کرے گا کہ حاضر سرویس ججوں کو کس سے خطرہ ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے بھی ایک کمیشن بنایا تھا ارس میں ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جرنل کو اس کا ہیڈ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ لیفٹیننٹ جرنل ریٹائرڈ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تھا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا یہ سائفر کے اوپر کمیشن تھا حاضر سرویس جرنیلوں سے اگر خطرہ ہوتا کسی کو تو سویلین کو ہوتا ایک ریٹائرڈ جرنل کی کچھ عزت تو ہونی تھی وہ بھی ڈر کے پیچھے آڑ گیا تھا یہاں پہ حاضر سرویس ججوں کو خطرہ ہے جن سے ان سے بچانے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کو لایا جا رہا ہے امپیککیبل انٹیگریٹی والا جج ہوگا یہ یاد رکھئے گا پھر قاضی صاحب نے کہا جی کہ میں نے کہا وہ جو فیضاباد دھرنے کا فیصلہ تھا نا اس کے اوپر کچھ کریں قاضی صاحب گھوم پھر کے پھر فیضاباد دھرنہ پہ گھستے ہیں فیضاباد دھرنہ ہو چکا ختم ہو چکا اس کے بعد ف enfimان کا دھرنہ ہو چکا اس کے بعد دوبارہ فیضاباد دھرنہ ہو چکا اس کے بعد بہت کچھ ہو چکا ہے قاضی صاحب آگے نہیں آتے قاضی صاحب دودہ رٹھانے سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں آگے ان کے پر چلتے ہیں ہڈیبیہ پیپر میلز کیس بند کیا اور اس کے بعد سے لے کر مستلسل شریف خاندان کو ریلیف دے رہے ہیں اور عمران خان کی بجاتے چلے جا رہے ہیں اب یہ تو پریس ریلیز آگئی کہ ہم نے کمیشن بنا دیا ہے کمیشن کمیشن کھیلیں گے اور کمیشن کال بن جائے گا کیونکہ کبینہ کا اجلاس ہے وہاں پہ شباز شریف نے کہا جی ہم کمیشن بنا دیں گے اور فیضہ بات درنا کے حوالے سے بھی کچھ ہو جائے گا یعنی اگر بات کرنی ہے تو جنرل فیض امید کی کرو مجودہ کسی کی بات نہ کرو بس یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ الزام ان پہ آ رہا ہے اس کا اب میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ جو اندر سے چیزیں نکل کے آ رہی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کمیشن کے جو ٹی او آرز بنیں گے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں ہو سکتے ہیں صبح تک ان کو عقل آجا اور ایسی عرکت نہ کریں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ٹرمز آو ریفرنس میں جو باقی ساری باتیں لکھیں گے اس میں ایک یہ بھی چیز ہوگی کہ کیا ججوں نے مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا ہے یہ بھی وہ کمیشن دیکھے گا ریٹائر جج کا وہ جج کون ہوگا جسے شباز شریف چونے گا یہ اس چیز کی انویسٹیکیشن کرے گا کہ شباز شریف کی انڈر جو ساری ایجنسیز ہیں کیا انہوں نے دھمکیاں دی تھی ہیں ججز جھوڑ بول رہے ہیں یا اگر انہوں نے سچ بھی بولا ہے تو کیا مس کنڈکٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ کانونی پوزیشن کیا آپ درہا وہ سمجھ لیں جج کا حلف یہ کہتا ہے کہ میں بلا خوف اپنی ڈیوٹی کروں گا بلا خوف بغیر کسی انفلونس کے اب ایک چار ججز پر یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ لیٹر تو لکھ دیا سب کچھ کیا لیکن آپ نے دو سو چار جو آرٹیکل دو سو چار ہے جو ان کو توہینے عدالت کی طاقت دیتا ہے آپ نے وہ استعمال کیوں نہیں کیا اگر ایجنسی کے لوگ آپ کو دھمکا رہے تھے اگر ایجنسی کے لوگ آپ کے گھر والوں کو اٹھا رہے تھے تو آپ نے توہینے عدالت کیوں نہیں لگائی الٹا آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک کہ اس پورے ایک سال کے اندر آپ نے خوف کے تحت عدالت چلائی اور فیصلے کیے جو آپ کے حالت کی خلاف ورزی ہے نمبر دو آپ نے جو چیزیں اس میں لکھ دی گئی ہیں فر ایجمپل آمیر فاروق کے ایک فیصلے کا لکھ دیا گیا کہ ٹیرین وائیڈ کیس میں دو جڈیز نے ایک فیصلہ دیا اور وہ نہیں ہوا اپلوڈ پھر جڈیز نے کیا بعد میں آپ کو بتایا کہ وہ اتار دیا گیا تھا اس پہ سارا کچھ لے دے شروع ہوئی تو یہ وہاں سے شروع ہوگا سارا کچھ اور جڈیز کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ آپ پبلک ڈومین میں یہ بات کرتے بلکہ اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ ایک وکیل کرتے اور یہ درخواست دے دیتے کہ فلان جگہ سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں عدالت چلے جاتے یا آپ ریجسٹرار جو ہے ہائی کورٹ کا اس کے ذریعے یہ داہر کرتے یا درخواست بجواتے ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے ان جڈیز کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بنایا جائے گا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا اب آپ کہیں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کونسا ڈن ڈیل ہے تو جسٹس مزار علی اکبر نکوی کو ابھی نکالا گیا ہے مزار علی اکبر نکوی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے قصوروار قرار دیا ہے مس کنڈکٹ کا اس کا مذہب ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیادہ تر اسکری ججز بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں مونیب اختر صاحب بھی شاید اب حصہ بن گئے ہیں اس کا لیکن باقی جو ججز ہیں وہ سارے اسکری ججز ہیں جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں اب اس صورتحال کو آپ نے سمجھنا ہے یہ کیس بنیادی طور پر بڑا معمولی سا کیس ہے اور سمپل سٹریٹ فارورڈ کیس ہے یہ جسٹس آمیر فاروق کے اوپر مس کنڈکٹ کا کیس ہے اپنے حلف کی پاسداری نہ کرنے کا کیس ہے سارے ججز نے کہا جی کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو بار بار خط لکھے انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ الٹا انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی جی سی آئی سائی سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا پھر آمیر فاروق صاحب نے ججز کو تعفیز تو کیا دینا تھا آئی کورٹ کے لور جوڈشری کے ججز کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہاں بھی آمیر فاروق صاحب خاموش لور جوڈشری کے ججز بھی شکایات کرتے ہیں جن میں سے ایک جج کی شکایت کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ آئی سائی کا انسپیکٹر انہیں بلاتا ہے اپنے آفس اور ان سے فیصلے کرواتا ہے ظاہرہ انہوں نے بتایا یہ کہ ہم تو فسے ہیں ہمیں تو یہ آرڈر دیتے ہیں فون گار ان کے انسپیکٹر لیول کے لوگ گریٹ چودہ کا ہوتا ہے انسپیکٹر یا پندنہ کا ان کی اوقات دیکھیں کہ ججز کو بلا بلا کے دھمکیاں دے رہے ہیں ایک معمولی انسپیکٹر دوسی بات جس کو گھر میں کوئی دال نہ پوچھے وہ انسپیکٹر بلا بلا کے ججز کو کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ سنا ہو اور ججز بچائرہ مجبور ہیں ایسی طاقت دیوی ہیں ان لوگوں کو امیجن کرنے سے تو یہ سیدھا سیدھا کیس بنتا ہے سپریم جوڈشیل کونسل میں مس کنڈکٹ کا کیس ہو آمیر فاروق کے اوپر ان سارے ججز سے گوائی لی جائے ساری واقعاتی شاتیں دیکھی جائیں اور پھر آمیر فاروق کو فارق کیا جائے یہ حیصل کیس چلیں قاضی صاحب خود کو اتنی فارق کریں گے سپریم جوڈشیل کونسل میں لیکن آمیر فاروق کے فارق ہونے کا یہ کیس ہے لیکن قاضی صاحب نے اتنے زبرداشت طریقے سے ان کو بچا لیا کہ جی کمیشن کمیشن کھیلو اور کمیشن بھی شباز شریف بنا دے وہی شباز شریف جس پہ سارے الزام ہیں یعنی ایک بچارہ مظلوم آ کے کہتا ہے جی فلاں بندہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے قاضی صاحب اسی ظالم کو بلا کے کہتا ہے کہ تم تحقیقات کرو کہ مظلوم کے پر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اتنا بڑا مزاق ہوسکتا ہے اوپر سے تحریک انصاف علامیہ جاری کرتی ہے جی ہمیں یہ کمیشن مندور نہیں ہے لیکن ابھی تک تحریک انصاف نے کوئی اندیا تک نہیں دیا کہ وہ وان ایٹی فور ثریقی کو درخواست دیں گے جبکہ کمپنی سرکار نے اپنے میاں داؤد ایڈوکیٹ کے ذریعے اوریڈی سپریم کورڈ میں وان ایٹی فور ثریقی درخواست دائر کر دی ہیں تحریک انصاف نے ابھی تک عامر فاروق کے استیفے کا مطالبہ نہیں کیا اوفیشلی پارٹی لیول پر کیوں عامر فاروق کو بچانا چاہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو عامر فاروق اور فائد عیسیٰ کو بچانا چاہ رہے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اوپر سے کھچڑی کیا پاک رہی ہیں یہ ذرا آپ نے سننا ہے ویڈیو یہ افضل دھاندلا ہے یا جو بھی ان کا نام ہے یہ سندھ ہاؤس میں تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں واپس آؤں گا پارٹی میں یہ لوٹا بن گئے تھے رجیم چین اپریشن کے وقت اب ذرا امیجن کریں اسد عمر پہ عمران خان نے ریڈ لائن لگائی واپسی نہیں ہو سکتی شیخ رشید کی واپسی نہیں فواد چودری کی واپسی نہیں نام لیتے چلے جائیں ان کی واپسی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہے جبر سے ڈر کے ان کو تو کوئی ڈر بھی نہیں تھا یہ تو تب گئے تھے جب سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی ہوئی تھی اور حکومت سٹل عمران خان کی تھی لیکن ذرا سنے تو سہی کہ ہوا کیا ہے افضل دھاندلا کو ٹکٹ بانی چیئرمن کے حکم کے مطابق دیا گیا ہے یہاں ہمارا امیدوار تیسرے نمبر پر تھا افضل دھاندلا آزاد احسیت میں دوسرے نمبر پر افضل دھاندلا نے بانی چیئرمن سے اپنی ماضی کی غلطی پر معذرت کی درخواست کی تھی اس کو عمران خان صاحب نے قبول کیا ہے یہ درخواست کس کے ذریعے کی گئی تھی عمران خان نے کب یہ قبول کی تھی اس کا کیا ثبوت موجود ہے کیا کوئی ویڈیو ہے اس شخص کی جیسے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے عمران خان معافی مانگیں ویسے یہ خود کہتا کہ میں عمران خان سے معافی مانگتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ میں بتا دوں آپ کو تحریک انصابہ ان کو فری پاس نہیں ملے گا یہ جد و جہد عوام کی ہے عمران خان اس کو لیٹ کر رہا ہے لیکن جد و جہد عوام کی ہے اور ہم عوام کے ساتھ کھنے یہ میں بتا دوں مجھے کو یہ بتا دے کہ کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دینے سے پہلے یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بتائے کہ کس کے کہنے پر اس نے پارٹی چینج کی تھی یہ پری کنڈیشن ہونی چاہیے ہر اس بندے سے جس کو آپ نے واپس لینے کہ وہ پریس کانسنس کرے گا وہ بتائے گا کس افسر نے اس کو کہا تھا کہ پارٹی چھوڑو آئیس آئی نے کہا تھا ایم آئی نے کہا تھا آئی بی نے کہا تھا کشل برانچ نے کہا تھا یار می چیف نے ڈریکٹ کہا تھا یہ بتانا پڑے گا اس کے بعد واپس لو پارٹی میں تاکہ اس بندے کے پاس دوبارہ دھوکہ دینے کا چانس نہ ہو کھول کے سب کو بتانا پڑے گا افسر عمر کو واپس نہیں لے سکتے لینا بھی نہیں چاہیے برزل بندے کی کوئی جگہ نہیں ہے پارٹی میں اس کو کیسے لے سکتے ہیں اور میں کیسے مان لوں کہ امران خان نے یہ جانتے ہوئے امران خان کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ سندھ آس والا ہے اور امران خان نے کہا ماف کر دو وسطہ امران خان کو یہ بتایا گیا ہو جی کہ یہ بندہ پارٹی چھوڑ گیا تھا تو یہ اب معافی مانگ رہا ہے واپس آنا چاہتا ہے اور وہاں پہ ہماری پوزیشن بھی بڑی بری ہے اور ہم تیسرے نمبر پہ آئے تھے تو ابھی یہ بندہ وہاں تگڑا یہ تو آزاد بھی سیکنڈ آ گیا تھا تو ہمارے ٹکٹ پہ تو یہ جیت جائے گا وسطہ امران خان نے اس پہ مانا لیکن یہ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ امران خان کو بتایا گیا ہو یہ وہ سندھ ہاؤس والا ہے سندھ ہاؤس کی منڈی کے اندر بکنے والا ہے اور اس کو امران خان واپس لے لیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریکی انصاف کے اندر جو ٹکٹ دے رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میں یہاں آزاد کی بات نہیں کر رہا وہ تو خود چھپے میں ہیں جو تحریکی انصاف کے اندر اس ٹکٹ وغیرہ دے رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرے پاس خبر نہیں ہے کہ وہ پیسے لے کے ٹکٹ دے رہے ہیں اب بھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پبلک ان شنانی گنز کو ایکسپٹ نہیں کرے گی لوگوں نے آپ کے بھینگن کو ووٹ دیا ہے آپ کے چمچے چمٹے پتہ نہیں کس کس چیز کو ووٹ دیا ہے انہوں نے آپ لوگوں کی توہنگ کر رہے ہیں ایک بار پھر کہ وہاں ہم تھرڈ آئے تھے ایک سیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی سینٹ کی اگلوں نے دس بارہ سیٹے چھوڑی کر لی ہیں سینٹ اس ٹیم جو بہت اہمیت کا حمل ہے آپ کی سنگل آرجس پارٹی آپ نے بننا تھا آپ کی ایکسریت ہو نہیں تھی اور ان کو دوتی ہے ایکسریت آپ روک سکتے تھے لینے سے آپ سے وہ چھین لیا گیا ہے ایک اور سیٹ جانے سے کیا ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ کمپرومائز کر کے میسیج دے رہے ہیں عوام کو یہ سٹرگل حقیقی ازادی کے لیے نہیں ہے اور یہ عمران خان کی محنت پر جو باہر بیٹھے پانی پھیرے ہیں ان کو لگ پتا جائے گا عوامی رد عمل جب آئے گا یہ محنت عوام نے کی ہے یہ محنت عمران خان نے کی ہے واقعی صرف پھل کھا رہے ہیں عوام کو اتنا مجبور مت کیا جائے کہ عوام کہیں ٹھیک ہے یار اس نظام سے مارا کوئی لینا نہیں جب عمران خان باہر آئے گا پھر ہم دوبارہ پولٹکس میں واپس انٹرسٹ لیں گے لیکن پھر میں آپ کی یاد دیانی کرا دوں کہ منصوبہ ساز یہی چاہتے ہیں اس لیے میری ان ساری باتوں کا یہ نتیجہ مت نکالیے گا کہ آپ نے سیاست سے مایوس ہوگے گھر بیٹھ جانا اور ووٹ نہیں دینا اکیس اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں زمنی ایک ایک سیٹ جو آپ دیں گے نظریاتی بندے کو وہ عمران خان کو بر لانے کا باعث بنے گی جو نظریاتی نہیں ہوگا وہ پھر دھوکہ دے گا پھر لوٹا بنے گا پھر تکلیف پہنچے گی ایک ایک بندے کو آپ نہیں جائے یعنی کسی کی جگہ پہ اگر سو سیٹیں ہیں نا طریقہ انسان وہ ایک سو دس ہوں گی ایک سو بیس ہوں گی فرق پڑے گا ایک ایک سیٹ کے اضافت ہے فرق پڑے گا اس نظام کو شکرست ہوگی اور آپ تو حکومتیں بھی ہر جگہ پہ نون لیگ کی ہیں اگر اب انہیں آپ شکرست دیں گے خاص طور پر پنجاب میں یہ میسیج ہوگا کہ جو آٹھ فروری کو آپ نے جیت دی تھی وہ اصل تھی اور نو فروری کو جو نتائج آئے ہیں وہ جالی تھے اس بار بھی ووٹ دینا ہوگا اس بار بھی افاظت کرنی ہوگی یہ جنگ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن ارسہ وردی وار یہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دی جائے اور اگر میں یہ نہ تسلیم کروں تو پھر مجھے لگے گا کہ عرشت شریف نے اپنی جان پتہ نہیں پھر کیوں دے دیا ہے اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ جو لوگوں نے ماریں کھائی ہیں وہ پھر ویسے ہی کھالی ہیں اس لیے مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک وردی قوز ہے اور جان دینا اس قوز کے لیے بالکل فخر کا باعث ہوگا کسی کے لیے بھی دیکھیں جو لوگ بول رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں میں کتنے پریشرز ہیں اور کتنی تکلیف دی جاری ہیں ان کو ان کے خاندان کو بہت سارے لوگ آپ کو بہت کچھ بتا دیتے ہیں بہت سارے آپ کو بتاتے بھی نہیں خاموش ہیں اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم آپ کو داستانے بتائیں گے کہ ہم سب پہ کیا بیٹ رہی ہے کیا بیٹی ہے دو سال میں اور آگے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن یہ جنگ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے گے کسی کو ٹکٹ دے 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 گا اور ازادی کی جنگ کو ایک اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا یہ عوام کی حقیقی ازادی کی جنگ ہے جو عمران خان لڑ رہا ہے اور جیل میں بیٹھے عمران خان ظاہر ہے کہ منصوبہ ساتھوں سے تو نہیں ٹوٹیں گے لیکن اگر ان کی اپنے گھر میں لوگ گند کرنا شروع کر دیں گے اس سے ان کو ضرور تکلیف پہنچے گی اور یہ تکلیف پہنچانے والے ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ بڑی پیور جنگ ہے اس میں جو بھی رستے میں آئے گا جو بھی غلط طرف چلے گا وہ صفحہ افتی سے مٹ جائے گا سیاسی طور پر یاد رکھیں ان ججوں کو جو باہر نکلے ہیں اگر نشان عبرت انہوں نے نہ بنایا تو ان کا نظام ہی گر جاتا ہے اس لیے ان ججز کو اب خطرہ ہے ان کی نوگریوں کو خطرہ ہے ان کے لیے بہت سارے مسائل آگے کھڑے ہوں گے انہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کی یہ رسک لیا تھا ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ اندھا کوئی جج کھڑا نہ ہو کوئی بیورو کریئر کھڑا نہ ہو کمیشنر پنڈی کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بیورو کریئر دوبارہ کھڑا ہونے کی جورت نہ کرے کمیشنر پنڈی کے بیان کے بعد آپ کو یاد ہے نا جو ڈی آر اوز سے سارے وہ کیسے رات کو بارہ ایک بجے آگے تھے سارے ڈرے ہوئے تھے سارے گھبرائے ہوئے تھے بارنگ وان ایک جو بے شرم انسان ہے راولپنڈی کا ڈیپٹی کمیشنر وہ نون لیگ کا ہی ہے واقعی سارے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے تھے جو نیوٹرل لوگ بڑی مشکل تھے انہوں نے بیان ان کے موہ سے نکل رہے تھے شکلیں ان کی رونے والی ہوئی تھی میرے پاکستانیوں یہ جو اس ٹائم پاکستان میں چل رہا ہے یہ ایک جنگل کا قانون ہے جو عمران خان باہر پر کہتے تھے ہمیں پوری طرح سے ادراک نہیں تھا کہ what does he mean by saying جنگل کا قانون اب آپ کو نظر آ رہا ہے جنگل کا قانون کہ مقتول کو قاتل کے پاس بیجا جا رہا ہے کہ جاؤ انصاف لے لو یہ ہے جنگل کا قانون اسی لئے عمران خان نے آج پیغام باہر دیا ہے کہ جو لوگ باہر آ رہے ہیں جس جس پہ جو جبر ہو رہا ہے وہ ویڈیو بنائے ویڈیو بنائے اور بتائے کہ اس کی اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے کیا ظلم ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اس کا نام لو یہ عمران خان نے آج پیغام دیا ہے دوسرا کہ اب گراؤنڈ پہ جلسے شروع ہوں گے ایک پریشر کیمپین شروع ہوگی باہر والے کس حد تک یہ کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن عمران خان کا یہی فیصلہ اور یہی مرضی ہے کہ اب ایک پریشر کیمپین گراؤنڈ پہ شروع کی جائیں بڑے بڑے جلسے کیے جائیں اور وہاں سے ایک بیانیاں شروع کیا جائیں جس کے ذریعے دباؤ بڑھا کے اور پھر آگے سٹپ لیے جائیں میرا سمپل سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو بلکل بیوکوفی میں یا نادانی میں کہتے ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے باہر ہو جائیں گے اس سارے جیجوں کو جو کنٹرول کرتے ہیں وہ عمران خان کو کیوں باہر آنے دیں گے کونسا جیج ازاد ہے آپ مجھے بتائیں عمران خان کو جو القادر ٹرسٹ کیس کو رٹکا کے بیٹھا ہوا ہے بیلے نہیں دے رہا چلیں آج تو قطیب خوصہ صاحب کی مہربانی کے ان کی وجہ سے آج کیس نہیں لگا اور تین اپریل تک کی تحریک ہو گئی ہے لیکن عمر فاروق سے آپ کو امید ہے کہ وہ دے گا آپ کو ریائے آپ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں جب تک دباؤ نہیں بنے گا گراؤنڈ پر تب تک بات آگے نہیں بڑھے یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو لوجیکل بات یہ ویسے سن لیں میری بات کہ دیکھیں تحریکین صاحب نے وہ کر دیا ہے جو شاید کوئی بھی سیویلین نہ کر سکتا کوئی بھی ایسی جماعت جو پورا من جماعت ہے وہ نہ کر سکتی یا کہ فضل الرمان کے پاس خود کچھ بمباروں کی پوری ایک ہو جائے یہ کہا جاتا ہے مجھے نہیں پتا ہوگی اسی طرح ہم کیا ہم کے پاس پورا اسٹرے کا ونگ تھا پیپلز پارٹی کے پاس بھی پورا ونگ ہے تحریکین صاحب پورا من جماعت ہے ان کے پاس تو کوئی ایسے بدماش نہیں ہے لیکن تحریکین صاحب نے جو کر دکھایا ہے کہ پوری سٹیٹ مشینری ان کے خلاف ہے اور انہوں نے الیکشن جیت لی آٹھ فروری کو یہ موجزہ ہے اور یہ ہو گیا ہے اور عوام کی مدد سے کیا گیا ہے عوام نے جو جد و جہد کیا اور جو کھڑے رہے ہیں کسی بھی اور جماعت پہ وہ جبر ہوتا جو تحریکین صاحب پہ وہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا بلکل کوئی گراؤنڈ پہ کچھ ہوتا ہی نا پبلک بھی ختم ہو چکی ہوتی ان کی سپورٹ ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی لیکن تحریکین صاحب کا سروائیو کر جانا ہی بہت بڑی بات ہے یہ سروائیول کی جنگ تھی دو سال سے جو تحریکین صاحب لڑ رہی ہیں یہاں تک بات ٹھیک ہے لیکن پھر آگے میں بات کروں گا اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی کہ وہ عمیشہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ سٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پہلے سے بڑا ایم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو بلکل آپ ڈاؤن ہیل چلے جاتے ہیں پھر آپ اپنی موت کی طرف باگتے ہیں بلکل پلین سیلنگ ہوتی ہے اپنی موت کی طرف اس کا مطلب ہے کہ تحریکین صاحب نے جو حاصل کر لی ہے یہ نہیں کہ وہاں آ کے آپ بیٹھ کے سکون سے بات کریں یار آپ تھوڑا سا سکون کر لیں تھگ گئے ہیں گبر آ گئے ہیں ڈرے وے بھی ہیں عوام کو بھی سانس لینے دو لوگ دیکھو نا قید میں ہے یہ اب یہاں سے اوپر ایم کرنا پڑے گا جو کمیابی ملی ہے آگے اس سے اوپر دیکھنا پڑے گا اور کرتے کرتے حقیقی ازادی کی مندل تک پہنچنا ہے اب وہ کیا لگتا ہے کہ حقیقی ازادی یہ کوئی کہنے کی حد تک ہے 77 سال سے جن کا قبضہ ہے ان سے حقیقی ازادی لینی ہے وہ اتنی سانی سے چھوڑ دیں گے اس کے لیے جدوجہد ایک نیکس لیول پہ لے کے جانی پڑے گی اس کے لیے مزید قربانیاں دینی پڑیں گی مزید سختیاں برداش کرنی پڑیں گی نام لینے پڑیں گے ان لوگوں کے جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں ان پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا امیجن کریں یہ پورا ملک ایس آئی ایف سی نامی کسی چیز کے ذریعے اب چلایا جا رہا ہے شباز شیف کی کوئی سی نہیں ہے اس میں پاکستان کی ایڈوکیشن پالیسی بھی اب ایس آئی ایف سی ادارہ بنائے گا جس میں سارا کنٹرول آرمی چیف کے بعد پہلے مطالعہ پاکستان نے ہمارا بیڑا غر کیا اب پورا پاکستان کا نصاب بھی اسی مطالعہ پاکستان کی طرز پر لکھا جائے گا مطالعہ سائنسی ایجاد بھی جرنیلوں کے نام سے لگا دی جائیں گی کہ فلاں فلاں بھی تھیری جو ہے وہ جو فیڈی آف ریلیٹیوٹی ہے وہ کہا جائے گا جرنیل فلاں فلاں نے کی تھی جو ترڈ لا آف نیوٹن کا موشن ہے وہ بھی کہا جائے گا کہ فلاں برگیڈیر صاحب نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کی تھی ایک کرنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی درخت کے نیچے تو سیف گر گیا تو گریوٹی کا پتہ چل گیا انہیں یہ لکھا جائے گا ہماری کتاب میں مجھے تو ایسے لگتا ہے اب تو رتیال یہاں جانے والی ہیں تو اس ملک کو ہم نے بچانا ہے اس ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہے یہاں پہ عدلیہ کمپرومائز ہے بیج میں کوئی ججی ضرور بول رہے ہیں لیکن ایک امید کی چیز یہ ہے کہ اس نظام کو اتنا زیادہ دبا دیا گیا ہے کہ پریشر ککر اب پٹنا شروع ہو گیا ہے مجھے امید یہ ہے کہ لوگ ڈس ہارٹنڈ نہیں ہوں گے اور بیروکرسی میں سے بھی اور عدلیہ میں سے بھی مزید ججی سامنے آئیں گے ڈریں گے نہیں گھبرائیں گے نہیں دیکھیں کب تک آپ نے دب دب کیا سے زندگی گزارنی ہے ایسی زلط تمیز زندگی اور نوکلی سے تو بہتر ہے انسان بیروزگار رہے ایسی زلط تمیز زندگی سے تو موت بہتر ہے یقین مانے عمران خان کیوں کہتے تھے کہ میں غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں میں موت کو ترجیح دوں گا اگر مجھے اس غلامی میں جینا پڑے تو یہ سب کو اپنا نسبولین بنانا پڑے گا سب جا کے اقیقی ازادی ملے گی ناظرین جو کچھ اس ملک میں ہو گیا ہے اگر ہم نے اس کو روکا نہ تو سیدھا ڈاؤن ہلیں ہم اور ہم تباہی کی طرف جا رہی ہیں سمجھ لیں کہ ایک جہاز اس کے انجن دونوں فیل ہو گئے ہیں اور تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا ہے اب اس کو ہماری ایک ہرکولین ایفٹ کی ضرورت ہے سپرمین کو یوج اور جہاز کو نیچے سے پکڑ کے گرنے سے بچا لیں اور وہ ہم سب کو مل کے بننا پڑے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکر صاحب کا حمیہ ناصر ہو اللہ صاحب کے سننے کا بہت شکریہ